کافی دوستوں کی طرف سے آج کل ایک بہت کامل کوئیشن جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے کہ یورپی یونین یا شنجن سٹیٹ میں اگر ہم سپین کی نشنلٹی لینے کے بعد جا کے کاروبار کرنا چاہیں بزنس کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے ہر ایک کو معلوم ہے کہ آپ کام کس طرح کر سکتے ہیں آپ نے وہاں پہ جا کے امپلائر تلاش کرنا ہوتا ہے ایک سال کا کنٹریکٹ اس کے بعد آپ کو مطلقہ ملک کا ٹیکس نمبری شو ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں لیکن اگر بزنس کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے بزنس اگر آپ نے کسی بھی شنجن سٹیٹ میں یا یورپی یونین کے ملک میں جا کے کرنا ہے تو اس کے پرمیشن کے دو طریقہ کار ہے نمبر ایک تو یہ کہ آپ ڈریکٹ وہاں کا جو مطلقہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ وہاں پہ جائیں اپنی ڈینٹیٹی شو کریں اور وہاں پہ ان کو کہیں کہ آپ یہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں کچھ ملک جو ہیں وہ آپ سے فیزیبلٹی جو یہ رپورٹ ہے وہ مانگتے ہیں کہ آپ کا پلان کیا ہے فیزیبلٹی پلان کیا ہے آپ نے فیوچر میں کون سا بزنس کرنا ہے کتنی آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے یہ ساری چیزیں اور کچھ ممالک جو ہیں یہ بالکل نہیں مانگتے صرف آپ کو ایک سیمپل فارم دیتے ہیں جو آپ نے فل کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو وہ پرمیشن دے دیتے ہیں ٹیکس نمبر ایشو کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز اور آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ بہت سارے ممالک نے آپ آپ سے فنڈنگ بھی ملوم کرنا شروع کر دیا آپ سے بینک بیننس پوچھا جاتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ شروع میں جائیں وہاں پہ جاگے کسی امپلائر سے ایک سال کا کونٹرکٹ لیں اس کونٹرکٹ پہ آپ وہاں پہ کام شروع کریں ٹیکس نمبر ایشو کروائیں اور ٹیکس نمبر جب آپ کا ایشو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ پہ کوئی بھی جو ہے وہ بانڈنگ نہیں رہتی کہ آپ نے کام ہی کرنا ہے پھر آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں پھر کوئی بھی کسی طرح کا بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا یہ دو طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ سپین کی نیشنالٹی لینے کے بعد دوسری یورپی مالک میں یا شنجن سٹیٹس میں جا کے اپنا خود کا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں